بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج انیس اکتوبر دو ہزار بائس بروز بود دیس ربیل اول بمتابی چودہ سو چوالی سیچوی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں آپ کو ملیں گی یہاں پر تمام اثنٹی خبریں آج کے نیس بلٹن میں بھی نہیں اور اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کم کمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ شاہ سلمان مرکز کے وی ایچو اور یونی سیف کے ساتھ دس ملین ڈالر کے اگرمنٹ شاہ سلمان مرکز براہ امداد اور انسانی خدمات نے کئی ممالک میں پولیو اور خسرہ کے پھیلاو سے نمٹنے کے لیے وی ایچو اور یونی سیف کے ساتھ معاہدے کیے ہیں سعودی خبرستان جنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے سرپرہانہ ڈاکٹر عبداللہ الرپیہ اور آرمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈ ہانم اور یونی سیف کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کیترین روسن نے برنن میں ورڈ ہیلس سمٹ کے موقع پر دس ملین ڈالر کے ایگرمنٹ جو ہیں اس پر سگنیچر کیے ہیں قسیم ریجن کی کمیشنری اقلہ السکور میں نیاب نسل کے بکروں کی نعلامی ہوئی جہاں ایک بکرہ تین لاکھ ریال میں فروخت ہوا سبق ویب سائٹ کے مطابق تین لاکھ ریال میں فروخت ہونے والا بکرہ نیاب نسل سے ہیں اقلہ السکور کمیشنری اور وزارت زراد کے دعویوں سے مرکز ہونے والے میلے میں مویشیوں کے علاوہ خارج شہد اور خجوروں کی بھی نعلامی ہوئی انتظامیہ کے سربراہ منور بن عبد الرحمن الرحبی نے کہا کہ میلے میں کل کاروبار کا حجم اسی لاکھ ریال سے تجاوز کر گیا منور بن عبد الرحمن الرحبی نے کہا کہ بکروں کی نعلامی میں ایک اور بکرہ جو ہیں دو لاکھ ریال میں بھی فروخت ہوا اور جبکہ ساٹھ ہزار ریال کے خجوروں کے علاوہ شہد اور اود کا بھی اچھا کاروبار ہوا ہے بینک اکاؤنٹ ہولڈر اپنے پاسورڈ اور خفیہ معلومات کی حفاظت کریں وزارت داخلہ سعودی وزارت داخلہ نے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو خفیہ معلومات پاسورڈ اور بینک ایکٹیویشن کورٹ کی حفاظت کرنے کی حضائت کی ہے وزارت کا گناہ ہے کہ کوئی بینک اہلکار کسی اکاؤنٹ ہولڈرز یہ ایٹی ایم کارڈ کا خفیہ نمبر اور ایکٹیویشن کورٹ کبھی طرف نہیں کرے گا اوقات اخبار کے مطابق وزارت داخلہ نے یہ حضائت سعودی بینکوں کے حوالے سے آگہی اور ابلاغی کمیٹی کے جانب سے قومی مہم کے تحت چاری کی ہے سعودی بینکوں سے متعلق آگہی کمیٹی سائبر سیکیورٹی سعودی ارگنیزیشن کے تعاون سے آگہی مہم چلا رہی ہے اس مہم میں سعودی عرب کے تمام بینک اور سرکاری ادارے شریک ہیں کوشش ہے کہ سعودی عرب بھر میں اکاؤنٹ ہولڈرز کو دھوکہ دہی کے خطرات سے محفوظ رکھا جائے اور اس کے نام جال سازوں اور دھوکے بازوں کے ان تمام حربوں سے سارپین کو آگہ کیا جائے جو وہ دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وزارت داخلہ نے اپیل کی اگر کسی کو انفرمیشن کرائیمز کی اطلاع ملے تو وہ قریب ترین پولیس سٹیشن پہنچ کر ریپورٹ کریں یا کلنا امن ایپ کے ذریعے مطلع کریں سعودی عرب میں جو سال دوہزار بائیس ہے اس کی تیسری سہماہی میں چودہ فیصد مواقع بٹھ کے سعودی عرب نے دوہزار بائیس کی تیسری سہماہی میں روزگار فراہمی کے حوالے سے چودہ فیصد اضافہ کیا ہے یہ اضافہ منفیکٹرنگ مارکٹنگ سیلز اور سرمایہ کاری سمیت کئی شعبوں میں سامنے آیا ہے سعودی عرب میں ملازمتوں میں اس اضافے کا اظہار ایک تازہ ریپورٹ میں کیا گیا خلیج کے ممالک میں روزگار فراہمی میں سعودی عرب سب سے آگے قطر دوسرے اور یو اے ای تیسرے نمبر پر رہا خلیجی ممالک کے حوالے سے روزگاری ریپورٹ میں بتایا گیا کہ خلیجی ریاستوں میں اس سال کی تیسری سہماہی میں یہ اضافہ نئی انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے اسی اضافے کی ایک وجہ قطر میں بیس نمبر سے شروع ہونے والا ورڈ کپ فوٹبال جو ورڈ کپ ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے سعودی جو وریعہ ہے شہزادہ محمد بن سلمان ویجن دوہزار تیس کے ضروریات کے تحت کلاو ڈیجیٹل اور سائبر سے متعلق جو مہارتے ہیں اس کی مانگ میں بھی تیسی آگئی ہے مختلی منصوبوں کو مکمل خاطر کرنے کی خاطر تجربے کے حامل کنسلٹنس کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے اسی طرح ٹیکنیکل سیلز کے تجربے سے اس کی بھی جوپس پڑی ہیں سعودی عرب میں روزگار کے یہ مواقع دوسرے ملکوں جو خلیجی ملک ہیں ان کی نسبت زیادہ ہیں سعودی عرب کے بہت قطر اور اس کے بعد یو اے میں بھی جوب آفرنٹ شوٹرنز میں اضافہ دیکھا گیا ہے سعودی فوڈ اینڈ ڈرنگ آتھارٹی نے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ شہد میں جو نشاستے کے پورٹر کو جذب کر کے آپ اس کو ملا کر شہد کے اصلی یا نقلی ہونے کا فرق کر سکتے ہیں انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے انہوں نے وضاحت کی کہ شہد کی کوالٹی جو ہے وہ جدید لیبارٹی تجزیہ جو ہے اس کے ذریعے چیک کی جا سکتی ہے جس میں ہائیڈروکسی میتھل فرفورل جو ہے اس کے مواد کا پتہ لگانا بھی شامل ہے جو شہد کے تحفظ اور مناسب حالات میں زخیرہ کرنے کا اشارہ ہے انہوں نے بتایا کہ شہد کی جو کوالٹی ہے اس کا تعایون جو اس میں شکر ہے جو شکر ہے اس کے مواد کا پتہ لگا کر بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ شہد میں ملاوٹ ہوئی ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ انزائم ڈائسٹاس کی جو تاثیر ہے اس کا انتظر لگانے کے لیے ٹیسٹ کے ذریعے بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کی وضاحت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے سعودی اتھارٹی فور انڈیلیجنس کے تعاون کے ساتھ جو ہے ایک افتتہ ہی تقریب کے دوران معذور افراد کے لیے سہولت کارڈ کے اجراک اعلان کر دیا اور وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کارڈ وضاحت کے نظام میں ریجسٹرڈ ان لوگوں کو کئی جو ہے وہ فائد اور خدمات فراہم کرے گا جو اس پر پورا ہوترتے ہیں سعودی عرب میں رہنے والے سعودی شہری اور جو غیر سعودی ہیں دونوں جو ہے وہ اس کو استعمال کر پائیں گے اور یہ عربی اور انگریزی دونوں زبانے میں ہو گا اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا اس میں بہت سے فوائد شامل ہیں جیسے کہ مسافروں کے اس کارڈ میں ان کو پچاس فیصد تک کا جو ہے وہ سرکاری جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے علاوہ اس پر ان کو رینٹ کم کرنا ٹریفک میں ان کو سہولتے دینا اور اس کے علاوہ آٹیزم ڈس آرڈر کا شکار جو لوگ ہیں ان کو ہاسپیٹلز میں جانے پر بھی ترجید جی جائے گی اور اس کے علاوہ اور دوسری جو ہے بہت سی اہم سہولتے جو ان کو ملے گی تبکل نہ سرسلس اپلیکیشن اور وزارت کی جو ہے اس کے ذریعے آپ اس کو جو ہے وہ دستیاب ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے پہلے سے کوئی بھی کارڈ حاصل کر رکھا ہے اور اس میں جو ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تیل پیداوار میں کمی امارات اردن اور کوئیت نے سعودی موقف کی حمایت کر دی یو اے اور اس کے علاوہ اردن اور کوئیت نے بھی تیل پیداوار میں کمی سے متعلق کوپک پلس کے فیصلے پر سعودی دفتر خارجہ کے بیان کی حمایت اور یکتہتی کا اظہار کیا امارات کے سرکاری خبرصہ وانگ کے مطابق دفتر خارجہ نے بیان میں کہا تیل کی پیداوار میں کمی اور تیل منڈیوں کی صورتحال پر نظر سانے سے مزاریک سعودی دفتر خارجہ کے بیان کی حمایت کرتے ہیں جنوبی افریقہ کی ورڈ ایکسپو 2030 کی مزبانی کیلئے سعودی عرب کی حمایت جنوبی افریقہ کے صدر سیرل راما فوسہ نے دورہ سعودی عرب کے بعد جاری کردہ بیان میں سعودی عرب کے جانب سے ورڈ ایکسپو 2030 کی مزبانی کیلئے دی جانے والی بولی کی حمایت کا اعلان کیا ہے عرب نیوز کے مطابق ورڈ ایکسپو جو ہے 2030 کی مزبانی کرنے کی سعودی عرب کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب بہترین جدید صلاحیتوں اور تجربے کے ساتھ عالمی ایونٹ کا انعقاد کر سکتا ہے بسارہ سے محرومی کبھی بھی فوٹوگرافی میں حائل نہیں ہوئی سعودی فوٹوگرافر تلازل سبیئی نے بسارہ سے محرومی کے باوجود گزرتی مناظر کی ذلکش فوٹوگرافی کر کے اپنی شراخت بنا لی عرب نیٹ کے مطابق انہوں نے بتایا کہ وہ پیدائشی طور پر جوزوی نہ بھی نہ ہیں لیکن یہ معذوری کبھی فوٹوگرافی میں حائل نہیں ہوئی انہوں نے دو ہزار تیرہ میں اس کا آغاز کیا اور دو ہزار اٹھارہ میں نئے کیمرے سے جوگرافی ہے اس کے نئے محلے کا آغاز کیا اور ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو جو ہے اپنے ایک نئے ماحول کو کیمرے میں قید کرنا ایک آٹھ ہے کمپنی ریڈ زون میں ہو تو کارکن کا خروج لگ سکتا ہے یا نہیں جو ازاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کرونا کے باعث جو ہے آئد ہونے والی سفری پبندیوں سے تین مہینے پہلے میں سعودی عرب نئے ویزے پر آیا تھا کفیل سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا جس کے باعث اکامہ جاری نہیں ہو سکا کئی بار کفیل سے رابطہ کرنے کے بعد اکامہ کے اجراء میں تخیر ہونے والا جرمانہ بھی ادا کیا گیا مگر کچھ دنوں بعد میرا حروف فائل کر دیا گیا کوئی حل بتائیں سوال کا جواب دیتے ہوئے جو ازاد کا کہنا تھا کہ آجر اور اجیز کہ موین کسی بھی اختلاف کی صورت میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے شعبہ تصویع الخلافات علمالیہ میں اپنے معاملات کی تفصیل جو ہیں وہ درج کروائیں جہاں پر اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا واضح رہے سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی میں کارکنو اور سپانسرز کے موین کسی بھی نوعیت کے اختلافات کے حل کے لیے خصوصی شعبہ قائم ہیں جہاں کارکنوں کو درپیش قانونی مشکلات کا حل پیش کیا جاتا ہے قانون کے مطابق ایسے لوگ جن کے خلاف غیر قانونی طور پر حروب فائل کیا جاتا ہے وزارت افرادی قوت کے خصوصی شعبے میں تنازع کا قانونی حل پیش کیا جاتا ہے وزارت کے شعبے سے رجوع کرنے سے پہلے کارکن کو چاہیے کہ وہ اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے تمام ڈاکومنٹ سے کٹھا کرے قانون کے مطابق آپ کے قفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے آنے والے کارکن کا اقامہ جاری کرائے اور تین ماہ کی تجرباتی مدد ہوتی ہے اس دوران اس کا اقامہ بنوانا ضروری ہوتا ہے یا تو اس کی جو پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے تجرباتی مدد اس میں باہمی رضا مندی کے ساتھ اضافہ کیا جائے یا اس کا مدد ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو اقامہ بنائے جائے ورنہ جو پانچ سو ریال کا جرمانہ ہوتا ہے وہ آئیت ہوتا ہے کارکن کو اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے کہ وہ قفیل کے پاس سے بھاگا نہیں بلکہ اس کے ساتھ رابطے میں رہا اور تو آپ کو یہ پروپ دینا ہوگا خروج نہائی کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا میرا ایک گیر ملکی دوست ہے وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ ریڈ زون میں ہے جبکہ دوست ایکزٹ پر اپنے ملک جانا چاہتا ہے کیا کیا جائے سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے بتایا کہ ایسے گھر ملکے جن کے خلاف کسی قسم کی خلافرزی ریکارڈ نہ کی گئی ہو یا ان پر کوئی چلان وغیرہ کی ادائی کی باقی نہ ہو وہ اپنے سپانسر کے اپشر یا مقیم آکاؤنٹ سے خروج نہائی حاصل کر سکتے ہیں جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں کارکن کے خلاف کسی قسم کی خلافرزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں جب تک اسے ختم نہ کیا جائے ان کا خروج نہائی نہیں لکھایا جا سکتا خروج نہائی کے لئے لازمی ہے کہ فائل مکمل طور پر خلافرزیوں سے پاک ہو بات کریں گے آج کے سعودی ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ آپ کو فوری بینک دے رہا ہے 57 روپے 70 پیسے ایس ٹی سی پی دے رہا ہے 57 روپے 79 پیسے تیویل لڑاجی دے رہا ہے 57 روپے 60 پیسے اور ویسٹرن یونینل 57 روپے 87 پیسے منی گرام 58 روپے اور ٹیلی منی 57 روپے اور 96 پیسے دے رہا ہے ایڈیا کے لئے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 54 پیسے ایس ٹی سی پی 21 روپے 44 پیسے تیویل لڑاجی 21 روپے 76 پیسے ویسٹرن یونینل 21 روپے 56 پیسے منی گرام 21 روپے 65 پیسے اور اس کے علاوہ جو انجاز بینک ہے وہ بھی 21 روپے 65 پیسے دے رہا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا انیس بلیٹن مزید خبروں کے لئے آپ شام 6 بجے کا انیس بلیٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم